سچ کہاں ہے کسی نے؟ اگر تمہیں اپنی قیمت پہچان ہے تو اپنا سمیں اور ارجا ان لوگوں پر کبھی برباد مت کرنا جو تمہاری باتوں کو سمجھ نہیں سکتے جو لوگ تمہیں بکواس سمجھتے ہیں ان سے دور رہو دوستوں آج ہم ایک ایسے یوک کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو خود کو دوسروں سے کم سمجھتا تھا اور اپنی قیمت نہیں جانتا تھا آج کی یہ کہانی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے لیکن اس سے پہلے کرپیا ہمارے اس بودھا ڈائریز چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں ایک بار کی بات ہے ایک مہان گرو پروجن دے رہے تھے پروجن میں آس پاس کے لوگ بھی شامل تھے اور سب ہی گرو کو سن رہے تھے کچھ دیر بعد پروجن ختم ہو گیا تب لوگوں نے گرو دیو کو پرنام کیا اور اپنے اپنے گھر چلے گئے لیکن ایک یوک وہیں بیٹھا رہ گیا گرو کی نظر اس یوک پر پڑی تو وہ پوچھ بیٹھے کیا بات ہے کوئی جگیاسہ ہے کیا یوک گرو کے پاس گیا اور پرنام کر کے بولا گرو دیو میں بہت الجھن میں ہوں جتنا اس بارے میں سوچتا ہوں اتنا ہی اُلج جاتا ہوں گرو نے پرشن کیا کیسی الجھن ہے یوک ہاتھ جوڑ کر بولا گرو دیو یہ سنسار کتنا وشال ہے سنسار میں لاکھوں کروڑوں لوگ نواز کرتے ہیں ان میں ایک سے بڑھ کر ایک ودوان کلاکار یودھا ہیں ایسے میں ان سب کے بیچ مجھ جیسے سامانی ویکتی کا کیا مولی ہے یوک کی بات سن کر گرو مسکرا دیئے وہ بولے تمہاری جگیاسہ کا اتر مل جائے گا پر اس میں تھوڑا سمیہ لگے گا کیا تب تک میرا ایک چھوٹا سا کام کر سکتے ہو یوک نے اپنے ہاتھ جوڑ کر کہا گرو دیو یہ تو میرے لیے گرب کی بات ہے کہ میں آپ کے کام آ سکوں آپ آدیش کریں گرو نے یوک کو ایک چمکیلا پتھر دیتے ہوئے کہا تمہیں اس پتھر کا مولی پتہ کرنا ہے اور دھیان رہے اسے بیچنا نہیں ہے بس پوچھنا ہے کہ لوگ اسے کتنا مولی دیں گے اسے بیچنا نہیں ہے صرف اس کا مولی پتہ کرنا ہے جیسا کہ گرو نے آدیش دیا تھا یوک نے پتھر لے لیا اور گرو کو پرنام کر کے بازار کی اور چل پڑا بازار وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا تھوڑی دیر میں ہی یوک وہاں پہنچ گیا یہ صبح کا سمیہ تھا اس لیے بازار ابھی ٹھیک سے لگا نہیں تھا اور وہاں اک کا دک کا دکاندار ہی تھے یوک نے چاروں اور نظر دوڑائی اور اسے ایک پیڑ کے نیچے ایک دکاندار نظر آیا جو آم بیچ رہا تھا یوک اس کے پاس گیا اور پتھر دکھاتے ہوئے بولا کیا آپ اس پتھر کی قیمت بتا سکتے ہیں دکاندار چالاک تھا اس نے پتھر کی چمک دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ اوش یہی کوئی قیمتی پتھر ہے لیکن اس نے بناوٹی آواز میں کہا دیکھنے میں تو کچھ خاص نہیں لگتا پر میں اس کے بدلے دس آم دے سکتا ہوں دکاندار کی بات سن کر یوک کو ہلکا سا کروڑ آ گیا وہ من ہی من سوچنے لگا اتنا سندر پتھر اور اس کا مولی صرف دس آم اوش یہی یہ جھوٹ بول رہا ہے یوک کو چپ دیکھ کر دکاندار بولا کیا کہتے ہو نکالو آم لیکن یوک نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ آگے بڑھ گیا سامنے ایک سبزی والا اپنی دکان سجا رہا تھا یوک اس کے پاس پہنچا اور اسے پتھر دکھاتے ہوئے اس کا مولی پوچھا پتھر دیکھ کر سبزی والے کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں وہ من ہی من سوچنے لگا یہ پتھر تو بہت قیمتی جان پڑتا ہے اگر یہ مجھے مل جائے تو مزا ہی آ جائے یوک نے دکاندار کی تندرہ توڑی کیا ہوا بھائی کہاں کھو گئے سبزی والا چونکتے ہوئے بولا کچھ نہیں کچھ نہیں میں تو بس اس کی قیمت کی گڑنا کر رہا تھا ویسے میں اس پتھر کے بدلے ایک بوری آلو دے سکتا ہوں سبزی والے کے چہرے کی کٹھلتا دیکھ کر یوک سمجھ گیا کہ یہ دکاندار بھی مجھے مورک بنا رہا ہے اس نے سوچا مجھے کسی اور سے اس کا مولی پتا کرنا چاہیے یہ سوچتا ہوا یوک آگے بڑھ گیا سبزی والے نے پیچھے سے آواز لگائی کیا ہوا بھائی اگر آپ کو یہ مولی کم لگ رہا ہے تو بتائیں تو صحیح میں اسے بڑھا دوں گا لیکن یوک نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا اور اب کسی جانکار ویقتی کو کھوجنے لگا جو اس پتھر کی اصلی قیمت بتا سکے صحیح مولی بتا سکے یوک کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی قیمتی پتھر ہے شاید کوئی جوہری اس کا صحیح مولی بتا سکے یہ سوچتا ہوا یوک ایک جوہری کی دکان پر پہنچا جوہری اپنی دکان کھول ہی رہا تھا اس نے یوک کو اپنی دکان کی اور آتے ہوئے دیکھا اور یہ بھی بھاپ لیا کہ یہ کوئی گریب ویقتی ہے جو سمبھوتہ کوئی گہنا بیچنے آیا ہوگا جوہری نے ہاتھ جوڑ کر یوک کو نمسکار کیا اور مسکر آ کر پوچھا بتائیں مہودے میں آپ کی کیا سیوا کر سکتا ہوں یوک نے گرودیو کا دیا پتھر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور بولا اس کا مولی پتا کرنا تھا پتھر کو دیکھتے ہی جوہری سمجھ گیا کہ یہ بیش قیمتی روبی پتھر ہے جو قسمت والے کو ہی ملتا ہے وہ بولا پتھر مجھے دے دو اور مجھ سے ایک لاکھ روپے یہ لے لو کہتے ہوئے جوہری نے پتھر لینے کے لیے اپنا داہینا ہاتھ بڑھایا لیکن یوک نے پتھر کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا تھا اسے پتھر کے مولے کا اندازہ ہو گیا تھا اس لیے وہ گرودیو کے پاس جانے کے لیے مڑ گیا جوہری نے اسے پیچھے سے آواز لگائی ارے رکو تو بھائی میں اس کے پچاس لاکھ دے سکتا ہوں لیکن یوک کو وہ پتھر بیچنا نہیں تھا اس لیے وہ رکا نہیں اور دکان کے باہر آ گیا پر جوہری بھی کم چالاک نہیں تھا وہ اس انمول پتھر کو کسی بھی قیمت پر اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا وہ دوڑ کر اس کے آگے آگیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا تم یہ پتھر مجھے دے دو میں اس کے بدلے ایک کروڑ دینے کو تیار ہوں یوک کو جوہری کی باتوں میں اب کوئی روچی نہیں رہ گئی تھی وہ جلد سے جلد گرودیو کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا اس لیے نہ تو وہ رکا اور نہ ہی اس نے جوہری کی کوئی بات کا جواب دیا وہ تیز تیز قدموں سے گروہ کے آشرم کی اور چل پڑا جوہری نے پیچھے سے آواز لگائی یہ اتینت مول لیوان پتھر ہے انمول ہے تم جتنے پیسے کہوگے میں دے دوں گا یہ سن کر یوک پریشان ہو گیا اسے لگا کہیں پتھر کے لالچ میں جوہری اسے پکڑ کر زبردستی نہ کرنے لگے اس لیے وہ تیزی سے آشرم کی اور دوڑ پڑا یوک جب گروہ کے پاس پہنچا تو وہ بری طرح سے ہانف رہا تھا اسے دیکھ کر گروہ مسکرا دیئے پر انہوں نے اپنے چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا وہ بولے کیا بات ہے وچ تم کچھ ڈرے ہوئے سے لگ رہے ہو گروہ بولے یوک نے گروہ کو پرنام کیا اور ساری بات کہہ سنائی ساتھی اس نے وہ پتھر بھی انہیں واپس کر دیا گروہ بولے آم والے نے اس کا مولی دس آم بتایا آلو والے نے ایک بوری آلو اور جوہری نے بتایا کہ یہ انمول ہے اس پتھر کے گون جس نے جتنے سمجھے اس نے اس کا مولی اسی حساب سے لگایا ایسے ہی یہ جیون ہے پرتییک ویکتی خان سے نکلے ہوئے ایک ہیرے کے سمان ہے جسے ابھی تراشا نہیں گیا ہے جیسے جیسے سمیہ کی دھار ویکتی کو تراشتی ہے اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے یہ دنیا ویکتی کو جتنا پہچان پاتی ہے اسے اتنی ہی مہتو دیتی ہے کہتے ہوئے گروہ ایک کشن کے لیے رکے پھر بولے کنٹو آدمی اور ہیرے میں انتر یہ ہے کہ ہیرے کو کوئی دوسرا تراشتہ ہے اور ویکتی کو اپنے آپ کو سویم ہی تراشنا پڑتا ہے اور جس دن تم اپنے آپ کو تراش لوگے تمہیں بھی تمہارا مولی بتانے والا کوئی نہ کوئی جوہری مل ہی جائے گا دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ سب کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ کہانی کیسی چاہیے کمنٹس میں بتائیں باقی ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی موٹیویشنل کہانیاں دیکھنے کے لیے بڑھا ڈائریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیوار